امید ہے اللہ سے کہ آپ بہت فرش تر اتازہ پر سکون ہوں گے اور اپنے طاقتوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے بہتر مصبت طریقے سے اپنے فرائض کو صحیح ترکی سے سرانجام دیتے ہوئے اور اپنے رویہ کو اپنے ماحول کے ساتھ بہت بہترین طور طریقے سے آپ سلوک کریں گے اور بہت بہترین لیں گے اور روز بروز روز سانہ کچھ اچھے کرتے ہوئے کچھ مصبت کرتے ہوئے کچھ ان کے لیے کرتے ہوئے جسے آپ پیار کرتے ہیں جو آپ کی گھر میں ہے آپ کی گر میں ہے جو آپ سے جوڑی ہوئی ہے ان کی خاطر اپنے جو ناپسند ادادات ہیں وہ چھوڑتے ہیں چھوڑیں گے بچوں کے ساتھ اچھے رویہ کریں گے آج کا موضوع ہے اپنا صحت کا خیال رکھتے ہوئے آج کے موضوع بڑی ضروری ہے کہ انٹی بوڈی کو کیسے سٹرانگ بنائیں جائیں انٹی بوڈی قوت مدافعت کو کیسے سٹرانگ بنائیں کس طرح بہتر بنائیں کیا سمدہ ہیلنگ انیجری اور سل سائنسز میں کوئی ایسے سبجیکٹس یا کوئی ایسے میتڈز ہیں جس سے قوت مدافعت بہتر سے بہتر بنیں اور ہمارے دفاعی سسٹم جو بوڈی جو جراسی بوڈی میں آتا ہے جو بھی چیزیں بوڈی میں آتے ہیں بیماریاں اس کو باہر نکال دیتے ہیں اسے لڑتے ہیں سولجر سے وہ ایک بہت الٹ سولجر سے کوئی بھی بوڈی میں چیزیں ان ہو جاتے ہیں تو ایک دم اپنا کاروائی اپنا کام دکھاتے ہیں اس پہ بات کریں گے اب ہمیں کال کریں گے اور اسی طرح ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کون سے طریقوں سے ہم انڈی بوڈی کو سٹرونگ بنائیں تاکہ ہمارے وجود میں کوئی بھی جراسم ان ہوتے ہیں وہ اسے لڑے سٹرونگ ہو اور اس کو ختم کرتے اس کو فنش کریں اسی طرح Hanni جو بہت اچھی زندگی گزارے ہوتے ہیں پہتری زندگی گزارے ہوتے ہیں اور دنیا کی أمیر درین لوگوں میں سے حساب ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑے سے اگر جراسموں کی بوڑی میں ہن ہوتے ہیں تھوڑے سے بھی اگر انہیں کوئی ناپاک کوئی چیز پیا یا کھایا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ جراسموں میں اور ہمیشہ غرق رہتے ہیں جراسموں میں نہ ہوتے اس کے برطن سے ہی دویا جاتا ہے نہ کھانے پینے کا دونہ جراسم کے ان کو سمجھ ہے لیکن وہ کھاتے رہتے ہیں پتے گمتے پرتے رہتے ہیں لیکن بیمار نہیں ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے انڈی بوڑی اس جراسم سے لڑ لڑ کے وہ اتنے سٹرونگ ہو گئی ہیں جو کہ کوئی بھی چیز بوڑی میں ان ہوتے ہیں جراسم بغیرہ اس کو فوری طور پر فنش کر دیتے ہیں اسی طرح حالات زیادہ ہاتھوں میں ایسے انڈی بوڑی جو بہت سٹرونگ ہیں انڈی بوڑی سے زیادہ دیابوں میں پہاڑی علاقوں میں ایسے جگہوں پر جہاں پر بہت پہترین سا اس کے آب ہوا ہیں وہاں پر یہ چیزیں دکھائے دی گئی ہیں کیونکہ وہاں انڈی بوڑی ان لوگوں کے سٹرونگ ہوتے ہیں اور آدھی ہو چکے ہوتے ہیں جراسم کے ساتھ اور اس چیزوں کے ساتھ جو ان کے انڈی بوڑی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں انڈی بوڑی میں دفاعی سسٹم کہتا ہے اس کو اور یہی دفاعی سسٹم جو ہے یہ ہمارا دفاع کرتا ہے ہر چیز کا جس طرح جلد کرتے ہیں ہمارا دفاع کرتے ہیں پوری بوڑی کو ایک پیکنگ میٹریل ہے جس کی تری لیر ہیں درمس اپی درمس اپ کو ٹینیس اب اس پہ بات کریں گے قوت مدافعت جو آپ کی ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کو بیان بکریں گے یہ ہے کیا اور علاج بتائیں گے کال ہولڈ پہ ہیں السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے میں پہنین اکتر شیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں کہاں سے میں پہنین اکتر شیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں جی سیالکوٹ سے ہاں جی 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 درستب میں بڑے عرصے سے آپ کا پرورظام دیکھ رہی تھی اور مجھے شوق تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں کیونکہ مجھے بھی موروں کی اور گھنوں کی تیس سال سے جی اور جب میں آپ کے پاس آئی تو لیبل وال اور ٹو جی ماشاءاللہ میں جب آئی تھی تو وہ دیل چیر پہ آئی تھی آپ کے پاس آہا الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک ہوگئی ٹھیک ہوگئی بہت بہتر ہوگئی بہت بہتر بلکہ ٹھیک ہوگئی ہوں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ میں سارے براب نہیں سوتی تھی روزانہ جلچن لیتی تھی دعائی مینٹی لیتی تھی بہت شکریہ اب خدا کے فضل کی میرا بلیٹ پریشن بھی بلکہ نارمل ہے الحمدللہ بہت اچھا اور میں آپ دوسروں کا بھی علاج کر رہی ہوں کافی ازدھا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ خود بھی مالج بن گئے اور آپ کا اپنے علاج بھی ہوگئے بہت اچھا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ نے آپ کو آپ پر رحم کی ہے کرم کے تیس سال کی بیماری آپ کی اسمدہ ہیلنگ انیجی سے ٹھیک ہوگئے دنیا کے بہترین تجربہ ہے یہ اور بہترین ایجاد ہے بہترین دریافت ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جی بلکل آپ کی دعاوں سے بس یہ تک مجھے تو بلکل زندگی سے میں ہاتھ سکی تھی بڑے بڑے داستوں کو کروایا علاج کروایا بس کوئی افاقہ نہیں مجھے ہوا اور میں نے 5 سیٹھ بھی آپ سے اب لیا وہ نے وہ بھی بہت بہت میں محسوس کر رہی ہوں جو بھی مریض آتا انشاءاللہ دو تیل لیبلوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کا شکر اچھا آپ دوسروں کب علاج کر رہیے تو کیا ایسے لوگ جو بیمار ہیں دیکھیں بہت سے سیالکوٹ سائیڈ پہ سائیڈوں پہ لوگ بہت پریشان ہوتا ہے آپ فوڈ بھی نہیں کر سکے رہے ہوتے ہیں بہت سے سوڈن ہمارے ہیں جو کہ علاج کرتے ہیں فیس بل اللہ علاج کرتے ہیں لوگوں کے اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان بڑی طاقت ہے انسان میں بڑی پاور ہے انسان میں طاقت اللہ نے مالا مال کی ہوئی ہے اس کو پہچاننا ہوتا ہے اس کو جگانا ہوتے ہیں تو انسان بہت سے چیزیں کو آسل کر سکتا ہے زندگی میں بہت سے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ خدمت بھی کر رہے ہیں ادرس کی اور آپ کے اپنے علاج بھی ہو گئے ہیں یہ اللہ کے بہترین نعمات میں سے نعمات میں نے بلکل فیوری میں دی ہمشیرہ کے سکر گئے تھے آت آت سال سے وہ سانکھ نہیں لے سکتی تھی وہ بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر بلکل آپ کو دعائیں دیتی ہیں پھر مجھے دیتی ہیں بلکل فیوری میں نے کافی علاج کی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے رضا تھا عظم کے بھی اچھا جی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اللہ کو ایک بات اور میں نے کر دیتے جو بیز کچھ کو ہوتے یا جاتی بسار ہوتا ہے نا ہم کو ہیلنگ دیتی جب ہوتے پاور جو آتے ہیں آپ کی بھوڑی میں الحمدلللہ کا شکریہ اسی وقت ان کا وہ جو اثر ختم ہو جاتا ہے جی بہت اچھے بہت اچھے بات اللہ آپ کو اور خوش دے اور طاقت عطا فرمائیں بہت اچھے بہت اچھے بات اور دوسروں کا خدمت کریں اور انشاءاللہ آپ ضرور اس ہفتے کو بلکل آپ پتے شریف لائیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لائیں رہنمائی کریں ہمارا فرض بنتے ہیں بہت ضروری ہے اچھا میں نے اپنے خاندان میں سوچا کہ کسی نفیل کو ہونا چاہیے صحیح دو دیجے آپ سلام بات بیجے کیونکہ کو اچھے آیا تھا اس نے جلدی چلے جانا تھا نفیل تھا اس نے سیاہ نیر تک لے چار دن در رہ کے ماشاء اللہ تین مہنے بھیجے تھے آپ بہت شکریہ بہت اچھے اللہ آپ کو بہت سارے خوش ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو آپ نے بیجے ان کے مسائل جو حال ہوئے تو آپ کے ذریعے آپ نے ان کو رہنمائی کی تو کتنی بڑی ثواب ہیں ثواب ہمیں بھی مل رہے ہیں آپ کو مل رہے ہیں کیونکہ جو لوگ رہنمائی کرتے ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف اور جو ان کے لئے اچھا ہے جو ان کے درد دک میں شریک ہوتے ہیں اچھا رویہ اچھے نالج اچھے علم جہاں سے بھی ہو آپ کر لے اور ضروری ہوتے ہیں درد میں اتنی الگ سلیل کر ہوں کہ میں بیٹھے کھول ہمی نہیں لے بل صحیح مجھے خود مجھے ایسا لگتا میں پورے بس ہیلنگ میں بیٹھیں ہوں جب کی ایسا محسوس ہوتا ہے اور خدا اتنا فضل دیئے آپ کی دعا سے بیان نہیں کر سکتی بس آپ کی شکریہ یہ ہے بھائی اور ہمیں بھی ثواب مل رہے آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی ہماری پہنس گناہوں کو ماف کریں گے اللہ تعالی ہمیں شکریہ دے ہمارے لئے آپ سکتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے مجھے پیرہ نظی مل رہی بلکل صحیح ملتے ہیں کیوں نہیں ملتے ہیں یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جس میں میں رہے بلکل یہ تو دیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹ کے اس پہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنا آپ اس چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں اور وہ کتنا محبت اپنے ٹیچر سے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کنیکشن بن جاتے ہیں نا بلکل بن جاتے ہیں اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں کیونکہ پیار محبت کا ایک رشتہ بن جاتا ہے ایک روحانی رشتہ بن جاتے ہیں تو اللہ جو ہے نا یہ ایک اللہ کی یہ پیار یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہوں اگر کسی کا بچہ دو تین میرے میں مطلب سر اندام نہیں پہنچتا تو اس کو بھی میں علم دے سکتی ہوں کسی کو بھی دے سکتی ہیں کسی کو بھی کوئی سائیڈ ایفیک سندھا کی نہیں ہے جو مرضی کر لے ٹھیک ہے بہت اچھی بات اللہ آپ کو بہت سے اور سارے خوشیاں دیں اور اللہ آپ کو بہت سارے طاقت اور عطا فرمائیں باقی لیولز بھی کریں تمام لیولز کریں کل آجائیں اور اس طرح کی دوسروں کو بھی لیں اللہ حافظ کل انشاء اللہ ہم ملیں گے کلاس میں تین بجے پی سیوٹل لاہور میں اور سب لاہور کے نواہیں جتنے ارگرد لوگ لاہور کے ہیں سب الڈ رہے ہیں تیار رہے ہیں انشاءاللہ کل ہم تین بجے پی سیوٹل لاہور میں ملیں گے انشاءاللہ کلاس ہوں گے آپ کے ورکشاپ ہوں گے اور جو بیسے بیمار ہے کسی کو کوئی پرابلم ہے آپ ساتھ لیں اور خدا جائیں آپ کوئی پرابلم ہے کوئی بھی نسیاتی یا کوئی بھی جسمان بیمار ہے الحمدلللہ ٹھیک کرتے ہیں آپ خود ایک بار تجربہ کریں ازمائیں ایک بار زندگی میں بہت سے کچھ ازمائیں ہوں گے بہت سے کچھ دیکھیں ہوں گے لیکن کل کا جو ورکشاپ ہے یہ مس نہیں کرنی ہے بلکل بھی انشاءاللہ تو آتے ہیں انڈی بوڈی ایک طاقت ہے آپ کے وجود میں ایک انرجی ہے سب سے پہلے تو ہم ایک سیل پہ بات کرتے ہیں ایک جو سیل ہوتے اس کے اندر اس کی جو سٹرکچر ہے جو مین سٹرکچر ہے ان کے جو نیوکلس ہے سائٹو پلازم ہے انڈو پلازم ہے اور اس کے جو ایک ہوتے ہیں میمبرن وہ ہوتے ایک دیوار جسے کہتے ہیں یہ چیزے ایک سٹرکچر ہے ایک سیل کی چھوٹے جو آپ کے وجود میں سو ٹریلین موجود ہے یہ سو ٹریلین سو ٹریلین پاور آپ کے وجود میں موجود ہے رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں